اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم سیکھیں گے مولیکلر فارمولا کیا ہوتا ہے مولیکلر فارمولا کا امپریکل فارمولا کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور مولیکلر فارمولا ہم کیسے ڈیٹرمین کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک مولیکلر کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ٹوٹل نمبر آف ایٹمز جو کہ ہول نمبرز میں ہی ہوں گے وہ ہمیں ایکزیک نمبر آف ایٹمز بتائے گا مولیکلر فارمولا فارزیمبل بینزین کا مولیکلر فارمولا ہے سی سکس ایج سکس تو اس فارمولے سے ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ اس کے اندر کاربنز کتنے ہیں اور ہائیڈروجن کتنے ہیں تو کاربن بیچے ہیں ہائیڈروجن بیچے ہیں اور سیمیرلی دہ مولیکل فارمولا آف دہ گلوکوز اس سی سکس ایج ٹویلو او سکس تو اس کے اندر بھی ہمیں کیا پتا چل رہے ہیں نمبر آف ایٹمز کا پتا چل رہے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا تلق کیا ہے یہ کوئیسن پوچھا جاتا ہے what is relationship between empirical formula and molecule formula actually empirical formula کی definition ہم last lecture میں سکھ چکے ہیں the formula which shows the smallest whole number ratio between the atoms of an element present in a molecule is called empirical formula relationship کیا ہے سمپلی یہ آپ نے equation لکھنی ہوتی ہے کہ molecule formula is equal to n multiply by empirical formula اس سے کیا پتا چل رہے ہیں اس سے پتا چل رہے ہیں کہ یہ دونوں فارمولے تب equal ہوں گے اگر empirical formula کو کسی n یعنی کہ whole number digit سے multiply کر دے n is for whole number digit it may be equal to one two three so on جیسے ابھی ہم نے اوپر example لی ہے molecule formula of the benzine وہ کیا ہے c6 h6 تو empirical formula benzine کا کیا ہوتا ہے c h اب ان دونوں کو اگر ہم اس equation میں put کرتے ہیں ادھر molecule formula c6 h6 is equal to n multiply by empirical formula empirical formula کی جگہ پر c h تو یہاں پر clear میں نظر آ رہا ہے کہ c h کو اگر ہم 6 سے multiply کرتے ہیں تو وہ کس کے equal ہو جائے گا molecule formula کے یعنی کہ n کی value یہاں پر کیا ہے fix لیکن students آپ کو molecule formula نہیں معلوم ہوتا molecule formula بعد میں determine کیا جاتا ہے empirical formula پہلے determine کیا جاتا ہے so it means کہ اگر آپ کو نہیں بتا کہ molecule formula کیا ہے تو n کی value کیسے نکالیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولا ہم نے use کرنا ہے جو values ڈی ہوتی ہیں n is equal to molecular mass of compound divided by empirical formula mass of compound تو molecular mass وہ ہم different techniques موجود ہیں اس کے ذریعے سے ہم molecule کا mass معلوم کر لیتے ہیں فارمولا بے شک ہم وہاں سے determine نہیں کرتے ہیں فارمولا ہم determine کرتے ہوتے ہیں empirical formula سے وہ ہم سیکھ چکے ہیں اور empirical formula mass یہ کہاں سے آئے گا آپ نے اگر empirical formula نکال لیا ہے تو definitely اس میں موجود جو آپ کے elements ہیں atoms ہیں وہ آپ کو معلوم ہو چکے ہیں تو ان کے atomic message وہ fix ہوتے ہیں وہ values درج کرتے ہیں اور empirical formula mass ہم خود سے نکالتے ہیں اور values درج کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ n کی value آ جاتی ہے so it means we can determine molecular formula by help of empirical formula empirical formula اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم n کی value معلوم کر کے empirical formula کو n سے multiply کریں گے تو molecular formula determine ہو جائے گا یہ relationship ہمیں یہی بتا رہا ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے ابھی ایک مثال ہم حل کریں گے example number five آپ کی بک میں موجود ہے دیکھے ہم ہر example جو ہے اس topic کے ساتھ ہی discuss کر رہے ہیں تاکہ اس کے basic concept clear ہو جائیں آپ کو اس کے لیے یہ جو example number five ہے اس کو درہ دیکھیں کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ percentage composition دی ہوئی ہے تین elements کی یہ actually combustion analysis کروایا گیا یہاں پر بھی اور combustion analysis کے بعد percentage determine کی گئی جو کے numerical میں موجود ہے اور پوچھا یہ کہا ہے کہ اس کا empirical formula کیا ہوگا اور molecular formula کیا ہوگا جبکہ molecular mass دیا گیا ہے 110.15 اب اس کا پہلے empirical formula نکالنا ہے اور وہ آپ لوگ نکالنا جانتے ہیں سیکھ چکے ہیں پچھلے دو numericals میں بلکہ تین numericals میں اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا empirical formula نکالنے کا method آپ کو پتا ہے تو سب سے پہلے ہم elements لکھتے ہیں پھر ان کی percentage composition لکھتے ہیں جو کے دی ہوئی ہے ہم نے لکھ دیا اور اس کے بعد کیا کرتے ہوتے ہیں دوسرے strap میں number of moles نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں جو آپ کے پاس percentage composition دی ہوتی ہے اس کو آپ atomic mass پر divide کرتے ہیں جیسے کاربن کا mass 12x12 پر divide کیا رون کے لیے 1.008 پر divide کیا اور سن کے لیے 16 پر divide کیا تو یوں ہمارے پاس کیا جاتے ہیں number of moles یعنی number of gram items third step ہوتا ہے atomic ratio determine کرنا تو جو اس میں سے smallest number of moles ہوتے ہیں اس پر ان تمام moles کو divide کرنا ہے تمام moles سامنے لکھ لینے ہیں اور divide کرنا ہے smallest پر یہاں پر smallest value oxygen کیا رہی ہے that is 1.82 تو 1.82 پر ہم نے divide کر دیا divide کرنے سے atomic ratio 3 elements کیا carbon کی تین hydrogen کی تین oxygen کی ایک اب اس کا 4 step perform نہیں کریں گے کہ multiply with a suitable digit کیونکہ یہ already whole numbers میں ہی ہیں 331 so it means کہ اب ہم empirical formula determine کر چکے ہیں so empirical formula is equal to C3H3O اب یہاں تک تو students ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں empirical formula کیسے نکالتے ہیں molecular formula آج کا ہمارا main step ہے molecular formula نکالنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو n کی value چاہیے اب n کی value کیسے نکلے گی n کی value اس formula سے نکالنی ہے molecular mass جو کے اوپر دیا ہوئے data میں 110.15 اور ساتھ میں کیا empirical formula mass وہ empirical formula نکال لیا ہے تو اسی سے اس کا mass بھی نکالنے گے so n کی value نکالنے کے لیے پہلے empirical formula mass نکالنے گے empirical formula mass of c3s3o is equal to 3 into atomic mass of carbon plus 3 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen یہ جتنے جتنے atoms دیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں atomic mass کو so values put کرتے ہیں 3 into carbon atomic mass 12 ہے 3 multiply by 12 plus 3 into atomic mass of hydrogen وہ کتنا ہوتا ہے 1.008 plus atomic mass of oxygen تو وہ ہے 16 تو اس کو حل کرنے کے بعد آنسر آتا ہے 55.05 گرام پر مول and molecular mass of the compound that is 110.15 گرام پر مول یعنی کہ ایک مل کا اتنا mass ہے molecular mass بھی دیا ہوا ہے empirical formula mass بھی دیا ہوا ہے so n is equal to اوپر molecular mass رکھیں گے 110.15 divided by نیچے empirical mass جو کہ ابھی نکالا ہے 55.05 so divide کریں گے اور آنسر آیا ہمارے پاس n is equal to 2 تو اب یہ 2 value اسی relationship میں put کرتے ہیں molecular formula is equal to n multiply by empirical formula so molecular formula is equal to n کی جگہ پر 2 put کر دیا اور empirical formula پہلے سے نکال چکے ہیں c3 h3o تو 2 کو اندر multiply کرتے ہیں c3 کے ساتھ 2 کو multiply کریں تو کیا ہوگا 2 multiply by 3 6 so c6 h کے ساتھ بھی 3 ہے تو 3 multiply by 2 6 h6 and o کے ساتھ 1 ہے 2 multiply by 1 2 so o 2 so ہم نے molecular formula نکال لیا جو کہ آتا ہے 3 6 مول کیا ہوتا ہے avagadros number کیا ہیں number of gram atoms number of gram moles etc اس طرح کے کچھ concepts ہم سیکھیں گے students اگر آپ واقعی میں کچھ سیکھ رہے ہیں اس چینل کو subscribe کریں ویڈیوز کو like کریں اور پسند آئے تو اس کو آگے students کو بھی share کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں thank you very much اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی